یہ بات ہے دو اپریل انیس سو پچاسی کی جب ملتان کا ایک شہری اللہ وسایہ خیبر میل میں سفر کرتے ہوئے کراچی پہنچا اسے اپنے رشتہ داروں سے کلیفٹن کے علاقے میں ملنے جانا تھا رات بہت ہو چکی تھی سواری مجسر نہیں تھی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات ریلوے سٹیشن ہی پر بسر کرے گا اللہ وسایہ ریلوے سٹیشن پر سو گیا ابھی رات کا ایک پہر باقی تھا کہ اسے اپنے سر میں شدید تکلیف محسوس ہوئی وہ درد کی شدت سے بلبلہ اٹھا درد کی وجہ سے اس کی آنکھ تو کھل گئی مگر اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سر اس کے تن سے جدا ہو چکا ہے آخری منظر جو اس نے اپنے ارتگیر دیکھا وہ یہ تھا کہ دو تین اور بھی لوگ اسی کی طرح تڑپ رہے تھے اور ان کے سروں سے خون بہ رہا تھا اللہ وسایہ بے ہوش ہو گیا اللہ وسایہ کو حسبتال میں جا کر ہوش آیا تو اسے یہ بات بتائی گئی کہ اس کے ساتھ جو دو لوگ موجود تھے ان کی موت ہو چکی ہے اور اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے سر پہ کسی بھاری چیز کسی پتھر کسی لوہے کے راد یا لوہے کی کسی چیز سے وار کیا گیا پولیس کے لیے یہ عام رہزنی کا کیس تھا پولیس نے خیال کیا کہ وہ جو لوگ ریلوے سٹیشن پر سو رہے تھے چوروں نے ان سے کچھ چھیننے کی کوشش کی ہوگی انہوں نے آگے سے مضاحمت کی تو انہیں مار دیا گیا چونکہ اللہ وسایہ بھی قریب ہی سو رہا تھا اس لیے اس پر بھی حملہ کر دیا گیا پولیس صرف اور صرف اسی پہلو پہ وار کر رہی تھی اس کے دو دن بعد چار اپریل کو کلیفٹن بریج سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کالا پول کے قریب مزار پیر بخاری شاہ اور زندہ پیر کے اہاتے میں دو لاشیں ملیں یہ دو لاشیں اس جگہ سے ملیں جہاں پر محفل سما کا انعقاد کیا جاتا تھا اور ان دو لوگوں کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا گیا تھا ان کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کیا گیا تھا وہ کوئی لوہے کا راد تھا یا لوہے کی کوئی بھاری چیز تھی پولیس اب تھوڑا سچوں کی دو دن میں چار قتل ایک ہی طریقے سے اس کے پیچھے کیا معاملہ ہو سکتا ہے پولیس اب مختلف پہلوں پر گوھر کرنے لگی کیا یہ کوئی سیریل کلر ہے جو ایک ہی طریقے سے قتل کر رہا ہے یا پھر کسی دوسرے چور نے یہ طریقہ لے لیا کہ جس طرح سے پہلے کسی چور نے قتل کیے تھے اسی طریقے سے انہیں بھی کسی نے قتل کر دیا مگر اس کے بعد چند دنوں تک یہ وارداتیں رک گئیں ایسا معلوم ہونے لگا جیسے یہ لوگ گرفتار ہو چکے تھے اور چونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے اس لیے چار قتل کوئی بہت بڑا دماؤکہ نہ کر سکے نہ ہی یہ بہت زیادہ اخبارات کی زینت بنیں اس کے ستنہ دن بعد 21 سپرل کو پولیس کو ریلوے سٹیشن پر تین اور لاشیں ملیں یہ لاشیں پلیٹفارم نمبر ایک اور چار پر موجود تھیں ان میں ایک کلی ایک فقیر اور ایک مسافر تھا اور تینوں کو اسی طریقے سے قتل کیا گیا تھا اب بات تھوڑا پھیلنے لگی تھی لوگ خوف زدہ ہونے لگے تھے ریلوے سٹیشن پر رات بسر کرنے والے لوگ اب ڈر چکے تھے اماملہ یہ تھا کہ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی یہ بات پہنچنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ ان علاقوں میں خوف و حراس پھیلنے لگا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں کراچی تین ازلا پر مشتمل تھا شرکی، غربی اور جنوبی یہ قتل زیادہ تر جنوبی حصے میں ہو رہے تھے جنوبی حصے میں خوف اپنا اثر قائم کرنے لگا تھا لوگ اب رہگیروں کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے تھے یہ خوف اتنا بڑھ چکا تھا کہ لوگ ریلوے سٹیشن، ٹریک ہال اور اس قسم کے علاقوں میں آنے میں خوف محسوس کر رہے تھے پھر اس کے بعد پولیس کو ائر فورس ہالٹ کے ساتھ ریلوے ٹریک پر ایک لاش ملی جسے اسی طرح سے قتل کیا گیا تھا اور چوبیس اپرل تک اس طرح سے قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد نہ ہو چکی تھی نمبر بڑھتے چلے جا رہے تھے اور پولیس ابھی تک پریشان تھی کہ اس معاملے کو کہاں سے شروع کیا جائے مرنے والے تمام لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے اس جرم کی کوئی کڑی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی عوام اپنی جگہ پر خوفزدہ ہو رہے تھے اور پولیس کے ہاتھ میں کوئی سرہ نہیں آ رہا تھا پھر وہی عوامی کہانیاں بننے لگ گئیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی کہانی یہ بنی کہ یہ چوروں کا کوئی گروہ ہے جو لوگوں کو رات میں باہر چلتے ہوئے قتل کرتا ہے تاکہ لوگ گروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیں تو پھر وہ آسانی سے چوریاں کر سکیں اور یہی کہانی اس وقت سب سے زیادہ مستنے سمجھی جاتی تھی مگر پولیس کا خیال اس کے بارے میں کچھ اور تھا پولیس سمجھتی تھی کہ یہ کوئی سائیکوپیت سیریل کلر ہے جو ایک ہی طریقے سے تمام لوگوں کو قتل کر رہا ہے بات جو بھی تھی مگر خوف اپنا پورا قبضہ جنوبی علاقے پہ جمع چکا تھا لوگ اب گروں سے باہر نکلنے میں ڈرنے لگے تھے کیسی اندھیری رات ہے دیکھو کیسی اندھیری رات ہے دیکھو اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے اب لوگ ہر دوسرے شخص سے ڈرنے لگ گئے تھے مگر پولیس اس جرم کا سراغ لگانے میں ناکام ہو چکی تھی آخرکار ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پولیس کے سارے کے سارے خیالات رد کر دیئے کراچی پرانا گولیمار کے علاقے لیاری ندی کے کنارے حسن آلیا ویلج میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے سب کو ڈھرا کے رکھ دیا ایک ہی گھر کے ساتھ افراد کو قتل کر دیا گیا یہ لوگ عبدالغنی حوت جو کراچی کا سب کا کانسلر تھا اس کے رشتہ دار تھے ان میں عبدالغنی حوت کی دو سالیاں ایک بانجی اور ایک چھوٹا بچہ بھی شامل تھا پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ کوئی ڈکیٹی کا واقعہ ہے مگر جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ عبدالغنی حوت کے رشتہ دار تھے تو پھر یہ سمجھا گیا کہ یہ سیاسی دشمنی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے مگر پولیس اسے ایک اور انداز میں دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ تمام مرنے والے لوگ اسی طریقے سے مرے تھے جس طریقے سے ریلوے سٹیشن اور دوسری جگہوں پہ مرنے والے لوگوں کو مارا گیا تھا اب پولیس کو لگا کہ یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے بلکہ یہ پورا گروہ ہے جو اس قسم کی وارداتیں کر رہا ہے اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کیا لوگ گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ کیا اب یہ ڈاکو گھروں تک گسائیں ہیں پہلے تو وہ لوگ تھے جو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہیں لیکن اب لوگوں کو گھروں میں بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا وہ لوگ جو چھتوں پر سوتے تھے انہوں نے چھتوں پر سونا چھوڑ دیا اور وہ صرف اپنے کمروں تک محدود ہو گئے کہیں بلی بھی چلتی ہوئی آتی تو دل اچھل کر حلق میں آ جاتے ہلکی سی آہر سے دل گھبرانے لگتا خوف کا یہ عالم ہو چکا تھا اور پھر یہ وارداتیں ایک تواتر کے ساتھ ہونے لگیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی دو لوگ ہوتے تو خبر آتی کہ وہ مارے گئے گلیوں میں پھرنے والے مزدور گلیوں میں پھرنے والے فقیر ریلوے سٹیشن پر سونے والے مسافر کراچی میں آئے ہوئے دوسرے علاقوں سے لوگ جو جہاں پر کام کی گھر سے آئے تھے دکاندار اور بہت سارے عام لوگ ان قاتلوں کا شکار بننے لگے کہیں پر ایک قتل ہو رہا ہے کہیں دو قتل ہو رہے ہیں کہیں چار چار لوگ مارے جا رہے ہیں اور پولیس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون کر رہا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک پولیس اس بات کا اندازہ لگانے میں بھی ناکام تھی کہ ان لوگوں کو کس چیز سے قتل کیا جاتا ہے آخر کار ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل میں یہ قتل کس چیز کے ساتھ کیے جاتے ہیں کراچی کے علاقے برنس رور کے فٹ پات پر ایک فقیر سو رہا تھا اور اس پر حملہ کیا گیا مگر وہ بچ گیا اس فقیر نے بعد میں پولیس کو یہ بیان دیا کہ وہ رات سو رہا تھا کہ اس کے قریب آ کر ایک گاڑی رکی گاڑی کے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی اس گاڑی میں سے چار افراد نکلے جنہوں نے سفید لباس پہن رکھے تھے اور انہوں نے اپنے چہرے کالے ماس کے ساتھ ڈھانپ رکھے تھے ایک کے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھوڑا تھا اس نے آکے فقیر کے سر پہ ہتھوڑا مارا اور وہ تڑپنے لگا ان لوگوں کو یہ لگا کہ یہ مر چکا ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے مگر فقیر کی چیخو پکار سن کر دوسرے لوگ آئے اور انہوں نے اٹھا کر اسے حسبتال پہنچایا اب پولیس کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اتنے سارے لوگوں کو مارنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ ہتھوڑا تھا جب یہ بات اخبارات تک پہنچی تو صحافیوں نے اس کو ہتھوڑا گروپ کا نام دے دیا اور اب یوں پورے کراچی میں ہتھوڑا گروپ مشہور ہو چکا تھا اب پولیس کے پاس ایک نام تو موجود تھا ہتھوڑا گروپ کا مگر بنیادی سوال ابھی بھی وہی پر باقی تھے یہ لوگ کون تھے یہ قتل کیوں کر رہے تھے آخر کار اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اور ان کو کس طرح سے گرفتار کیا جائے ان سوالوں کا ابھی تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قتل کی یہ وارداتیں ہونا رک گئیں لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے فقیر کی جو کہانی سامنے آئی تھی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پولیس کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی سراغ آ گیا ہوگا جس کی ویسے مجرم گرفتار ہو چکے ہیں مگر ایسا نہیں ہوا تھا پھر فیڈرل بی مزدور بستی موسی کالونی میں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ آٹھ مزدوروں کو اسی طرح سے ہتھوڑے مار کر قتل کر دیا گیا تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مجرم گرفتار نہیں ہوئے تھے یہ معاملہ تھا 1986 کے آغاز کا کموبیش ایک سال ہونے والا تھا اور پولیس مجرموں کا سراغ لگانے میں بالکل ناکام ہو چکی تھی ہتھوڑا گروپ اخبارات کا پسندیدہ ترین موضوع بن چکا تھا پولیس پہ کڑی تنقید ہونے لگ گئی عوام کا شدید تباہ آنے لگا کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے آخر کار یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا گیا قومی اسمبلی میں اس پر تقریریں ہونے لگیں کہ ہمارے ادارے بالکل ناکام ہو چکے ہیں کہ ملک میں اتنی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں سو سے زائد لوگ قتل کر دیے گئے اور ابھی تک مجرموں کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا ہے اب ایک اور معاملہ ہوا کہ قتل کی یہ وارداتیں نہ صرف کراچی میں بلکہ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی ہونے لگی ان میں لاہور راولپنڈی ٹیکسلا ہزارہ یہاں سے بھی اطلاعات آنے لگیں کہ لوگوں کو اسی طریقے سے قتل کیا گیا ہے پولیس بے انتہا پریشان ہو چکی تھی آخر اتنے بڑے شہر میں کتنی پیٹرولنگ پارٹیاں لگائی جائیں جو رات رات بار گلیوں میں گشت کریں اور مجرموں کا سراغ لڑیں مگر ایسا ممکن نہیں تھا آخر کار انٹی ٹیررسٹ ونگ کو فعال کیا گیا اس میں سپیشل برانچ ایس ایس جی اور کچھ ریٹائیڈ افسران کو دوبارہ برتی کیا گیا اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ اس معاملے کی خوج لگائیں ان میں دوست علی بلوچ آفتاب نبی اور کرنل سعید کے نام بہت اہم تھے ان لوگوں نے اپنا کام شروع کیا مگر دوسری طرف کچھ اور کہانیاں بننا شروع ہو گئیں عام طور پر اس قسم بنائی جاتی ہیں مگر اس بار کہانیاں بنانے میں وہ لوگ شامل تھے جو پڑے لکھے تھے جو سیاست کو سماجیات کو اور بین الاقوامی منظر نامے کو سمجھتے تھے یہ وہ دور تھا جس دور میں ملک کے صدر جنرل زیا اور وزیراعظم محمد خان جنیچو تھے اس وقت روس افغانستان پر حملہ کر چکا تھا امریکہ افغانستان کی مدد کے لیے آگے بڑا اور پاکستان امریکہ کا اتحاد دی تھا بہت سارے مسلم مالک کو یہ بات پسند نہیں آئی تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان چونکہ امریکہ کا اتحاد دی ہے اس لیے روس کی ایجنسی کے جے بھی یہ حملے کروا رہی ہے تاکہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں الجا رہے اور افغانستان کے معاملات میں دخل نہ دے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ حملے افغانستان کی ایجنسی خاد کروا رہی ہے مگر کچھ لوگ تو بہت عجیب بھی کوڑی لے کر آئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کسی شیطانی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگوں کو مارتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کی روح کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ غریب لوگوں کو مار کے ان کی روح لیتے ہیں اور ان کی روح امیر لوگوں میں ڈال دیتے ہیں اور امیر لوگوں کی روح لے کر ان کی روح غریب لوگوں میں ڈال دیتے ہیں اس قسم کی کئی اور فضول سی کہانیاں گردش کر رہی تھی معاملہ اتنا ہائی پرفائل ہو چکا تھا کہ صدر وزیراعظم چیف سیکٹری ہر طرف سے ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ معلوم کرو یہ سب کون کر رہا ہے اور انہیں گرفتار کیا جائے عوام انتہائی خوفزدہ تھے پولیس بے بس ہو چکی تھی اور قتل تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی یہ وہ دور تھا جس دور میں نہ تو سی سی ٹی وی کیمرہز تھے نہ ہی موبائل فون کا سسٹم اتنا جدید تھا نہ میڈیا کے پاس اتنے تیز تر ذرائع تھے سارے کا سارا کام انٹی ٹررسٹ ونگ کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر کرنا تھا مختلف قسم کی پیٹرولنگ پارٹیاں بنا دی گئیں جو رات رات بار مختلف علاقوں کا گشت کرتی انٹی ٹررسٹ ونگ نے مختلف طریقے سے اس کیس کی تفتیش کرنا شروع کی بہت ساری جگہوں پر نظر رکھی گئی چونکہ یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ قاتل رات کے اندیرے میں نکل و حرکت کرنے کے لیے کار کا استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا جو کاریں کرائے پر دیتے تھے اس سال میں جن لوگوں نے نئی کاریں خریدی تھی ان کا ریکارڈ نکلوایا گیا مختلف قسم کی جگہوں پر دیکھا گیا ائر پورس پر نظر رکھی گئی کون سے لوگ ہیں جو ان دنوں میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر آ جا رہے تھے یہ ساری چیزیں جب نظر میں آئیں تو بہت سارے ایسے انکشافات ہوئے جنہوں نے انٹی ٹرریسٹ ونگ کو ہیلا کر رکھ دیا بہت سے ہائی پرفائل لوگ اس کیس میں سامنے آ رہے تھے انٹی ٹرریسٹ ونگ اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک ہی یہ قتل ہونا رک گئے تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا قاتل گرفتار ہو چکے ہیں کیا انہیں کوئی صدا دی جا چکی ہے کیا قاتل کسی سیاسی معاملے سے تعلق رکھتے ہیں یا یہ کوئی پینل اقوامی سازش تھی جسے عوام کے سامنے نہیں لایا جا سکتا اب اخبار سونے ہونے لگ گئے ہتھوڑا گروپ کا موضوع لوگوں کی نظروں سے اوجل ہونے لگ گیا لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہونے لگ گئے آہستہ آہستہ خوف کے بادل چھٹنے لگ گئے ہتھوڑا گروپ ایک پرانی داستان لگنے لگ گیا لیکن انٹی ٹرررسٹ ونگ اپنا کام کر رہا تھا پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اخبار میں اس پہ لازمی بات کی جاتی تھی کہ ہتھوڑا گروپ کا کیا بنا آخر کار ایک چور سامنے آتا ہے اس چور کا نہ کوئی نام تھا نہ اس کی شکل دکھائی گئی نہ کوئی اس کا بیان دیا گیا بس یہ بتایا گیا کہ ایک چور گرفتار ہوا ہے ٹیکسلا کے علاقے سے جس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہی لوگوں کو ہتھوڑے سے قتل کیا کرتا تھا مگر یہ کہانی تو سچ نہیں لگتی تھی یہ کس طرح سے ممکن تھا کہ ایک اکیلا چور کسی گھر میں گستا ہے اور وہ آٹھ آٹھ نونو افراد کو قتل کر دیتا ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ صرف ایک چور ایک ہتھوڑے کے مدد سے اتنی تحلقہ خیز وارداتیں کرتا ہے اور اتنے باسلاحیت ادارے اسے پکڑ نہیں پاتے ہیں یہ معاملہ کچھ اور ہی لگتا تھا اور پھر سوال یہ بھی تھا کہ اس چور کا کوئی بیان کیوں نہ شائع کیا گیا اس چور پہ عدالت میں کیا مقدمہ چلایا گیا اس کی کاروائی کا کسی کو کچھ معلوم نہ ہوا اس چور کو کیا سزا دی گئی وہ بھی کچھ معلوم نہ ہوا بس سامنے آئی تو اس چور کی ایک کہانی جو کچھ دنوں کے لیے اخبارات اور میڈیا کی زینت بنی اب سنتے ہیں اس چور کی کہانی کیا تھی یہ ایک چور تھا جو چھوٹی موٹی چوریاں کیا کرتا تھا ایک رات وہ ایک گھر میں چوری کر رہا تھا گھر والوں نے شور مچایا اور اس چور کو گرفتار کر لیا گیا اس چور کو جب جیل بیجا گیا چند ماہ کی اسے صدا ہوئی جب وہ جیل سے رہا ہوا تو اس نے چوریاں کرنے سے توبہ کر لی اور اب اس نے سوچا کہ وہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالے گا مگر چوریاں نہیں کرے گا لیکن ایک دن وہ ہتھوڑے کی مدد سے پتھر توڑ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر اس ہتھوڑے سے پتھر توڑے جا سکتے ہیں تو اس ہتھوڑے سے کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے تب اس چور نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پھر سے چوریاں کرے گا اب ہتھوڑا اپنے ساتھ رکھے گا اگر کوئی گھر والا شور مچائے گا تو وہ ہتھوڑے کی مدد سے اسے قتل کر دے گا تاکہ اسے دوبارہ گرفتار نہ کیا جا سکے بس یہی کہانی تھی اس چور کی مگر یہ کہانی کسی بھی صورت سچ معلوم نہیں ہو رہی تھی اخبارات کے صحافی اس کہانی کے پیچھے لگے رہے بہت سارے لوگوں نے نبی آفتاب کرنل سعید اور دوست علی بلوج سے خفیہ خفیہ رابطہ رکھا اور اس کہانی کے اندر کی بات نکالنے کی کوشش کی آخر کار ان تینوں لوگوں کے تھوڑے تھوڑے بیان منظر عام پر آئے جس کی وجہ سے اصل کہانی کھل کر سامنے آئی اس کیس کو لیڈ کر رہے تھے کرنل سعید کرنل سعید کو بہت ساری اطلاعات ملی ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں کرنل سعید کا خیال تھا کہ اسے تو گرفتار کیا ہی نہیں جا سکتا کرنل سعید کو آئی جی سندھ نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے مگر کرنل سعید نے اسے گرفتار کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد برگیڈیر نیک محمد نے کرنل سعید کو یہ کہا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیجئے کرنل سعید نے انہیں بھی انکار کر دیا کہ یہ معاملہ بہت ہائی پرفائل ہے اگر میں اس شخص کو گرفتار کروں گا تو ہنگامے ہو سکتے ہیں اور کئی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں اس لیے میں اسے گرفتار نہیں کروں گا آخر کا ڈپٹی مارشلہ ایڈمنسٹریٹر جنرل جہانداد نے یہ کہا کہ اگر حالات خراب ہوئے تو وہ اس کی ذمہ داری اپنے سر لیں گے تو کرنل سعید نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے یہ شخص کراچی ڈیفینس فیز فائیو کی سٹریٹ ٹونٹی تھری میں رہتا تھا کرنل سعید نے اپنے طریقے سے وہاں پر جاسوسی کروائی سٹریٹ ٹونٹی تھری سے آگے تین راستے نکلتی تھی ایک روز صبح صبح ہی ان تینوں راستوں کو بلاغ کر دیا گیا وہاں پہ پولیس نے ناکے لگا دیئے ملزم اپنے ڈرائیور کے ساتھ نلے رنگ کی رائل سالون گاڑی میں سوار تھا کرنل سعید نے اس گاڑی کو روکا تو ملزم نے فوری طور پہ پستول نکال لیا کرنل سعید کے ساتھ پولیس جو موجود تھی انہوں نے فوری طور پہ گاڑی کا شیشہ توڑا اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ملزم اٹھالیس سے پچاس سال کے درمیان کا کلین شیف شخص تھا اور اس کا نام تھا امار یہ پاک لیبیا ہولڈنگ بینک کا سربراہ تھا پاک لیبیا ہولڈنگ بینک پاکستان اور لیبیا کے تجارتی معاملات کو دیکھا کرتا تھا اور امار کے پاس لیبیا کا سفارتی پاسپورٹ تھا یہی وجہ تھی کہ امار کو گرفتار کرنے سے لوگ ڈر رہے تھے اس گروپ کے کام کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پاکستانی جو لیبیا میں رہتے تھے انہیں پاکستان بلائی جاتا اور یہاں پہ انٹیلیجنس بیورا کا ایک انسپیکٹر انسپیکٹر لطیف ان کی معاونت کرتا انسپیکٹر لطیف انہیں ائرپورٹ سے کلیر کرواتا ان کی مدد کرتا لیبیا سے شام کو یہ لوگ پاکستان پہنچتے اسی رات یہ واردات کرتے اور اسی رات یہ واپس چلے جاتے اس طرح سے یہ لوگ کبھی بھی گرفتار نہیں ہو سکے اور ان سارے معاملات کو دیکھنے والا تھا امار یہ پاکستانی پاکستان میں جس علاقے کے رہنے والے ہوتے اسی علاقے میں واردات کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ کچھ وارداتیں لاہور میں بھی ہوئیں کچھ لوگوں کو ٹیکسلا میں قتل کیا گیا کچھ کو ہزارہ میں قتل کیا گیا اور کچھ قتل راولپنڈی میں ہوئے مگر ان میں سے کوئی بھی گرفتار نہ ہوا معاملہ یہ تھا کہ لیبیای سفارتکار پہ کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا اسے سفارتی استثناء حاصل تھا امار کو ناپسندیدہ فرد قرار دے کر ملک سے نکال دیا گیا اس کے سوا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جا سکی مگر جاتے ہوئے امار نے تحریری بیان دیا انسپیکٹر لطیف کے خلاف جب انسپیکٹر لطیف کو بلا کر اس سے تفتیش شروع کی اور اس کے سامنے اس کا تحریری بیان رکھا گیا تو انسپیکٹر لطیف نے وہ کاغذ اٹھایا اس کا گولہ بنایا اور موں میں رکھ کے وہ کاغذ ہی کھا گیا اب انسپیکٹر لطیف کے خلاف بھی کوئی ثبوت باقی نہ تھا مگر سوال بہت سارے باقی تھے یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا تھا آخرکار لیبیا اس معاملے میں انوال کیوں تھا کیا وجہ ہو گئی کہ ایک ملک میں سو سے زائد قتل ہو گئے اور قتل کرنے والے لوگوں کو ہماری حکومت سزا دینا تو دور کی بات ان پہ کوئی مقدمہ تک نہ درج کر سکی اور ان کے تسلی بخ جوابات ہمارے لوگوں کے پاس بھی نہیں تھے کرنل سعید کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے اور مسلم مالک کو یہ بات پسند نہیں تھی یہ اس لیے ہوا مگر دوست علی بلوچ اس کے حوالے سے کچھ اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لیبیا کی سرکاری پولیسی نہیں تھی این ممکن ہے کہ امار کا گروپ اپنے طور پر یہ سب کچھ کر رہا ہو دوست علی بلوچ نے ایک بات یہ بھی کی کہ ان دنوں چونکہ سوویت یونین بہت سارے معاملات میں انوالو ہو چکی تھی این ممکن ہے کہ سوویت یونین نے ان لوگوں کو بھرتی کیا ہو اور وہ یہ کاروائیاں کروا رہی ہیں کیونکہ سوویت یونین کے ایک حکمران گورباچوف نے ان دنوں پاکستان میں اپنا نمائندہ بیجا تھا جس نے یہ پیغام دیا کہ اس سال پاکستان میں ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے جائیں پاکستان نے جب انکار کیا تو پھر یہ خیال کیا گیا کہ شاید یہ لوگ ایسی کاروائیاں کر رہی ہیں جسے پاکستان خوف کے ان معاملات میں علج کر رہ جائے اور انتخابات کی طرف نہ جائے کچھ افسران کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب امریکہ افغانستان کی مدد کو آگے گیا اور پاکستان نے امریکہ کی حمایت کی تو یہ بات بھی کچھ دوست ممالک کو پسند نہیں آئی حتیٰ کہ افغانستان کو خود بھی پسند نہیں آئی اس لیے یہ کاروائیاں ہو رہی تھی مگر اصل سوال اب بھی باقی تھا کہ اس کی حقیقت کیا تھی کرنل سعید نے کہا کہ وہ بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں بتا سکتے ہیں بس اس راز کو راز ہی رہنے دیا جائے ناظرین یہاں پہ بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ان سوالات کے جواب دینے کے لیے آج نہ تو افغانستان میں ڈاکٹر نجیب موجود ہیں نہ سوویت یونین کی حکومت موجود ہے اور نہ ہی لیبیا میں کرنل کذافی موجود ہیں تو پھر ان سوالوں کے جواب کون دے گا ان سوالوں کے جواب تو ہمیں نہیں ملتے مگر ایک سوال بہت بڑا ہے جو ہماری قوم اور ہماری حکومت کے لیے ہے کیا ہم بحیثیت قوم دنیا کی نظروں میں اتنا گر چکے ہیں کہ کہیں سے کوئی بھی آئے گا ہماری قوم کے سیکڑوں افراد کو قتل کرے گا اور چلا جائے گا کیا ہماری قوم کی دنیا کی نظروں میں صرف یہ حیثیت ہے کہ ہمیں کھلانا ہے جس کا جب دل چاہے ہمارے ساتھ کھیلے گا ہمیں توڑے گا اور توڑ کے چلا جائے گا اور ہم اس کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکیں گے آخر کب ہماری قوم کو قوم کی حیثیت ملے گی اور ہماری حکومت اتنی مضبوط ہو سکے گی کہ وہ دنیا کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات کر سکے اور اپنی قوم کے حقوق حاصل کر سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے آر بی گوھر کو اجازت دیجئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ